بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسٹرن پولیٹیکل تھوٹس میں ہمارے جو نیکس فلوسفر ہیں جن کا ہم ککلی ریویو لینے لگے ہیں وہ ہے جان لاغ صاحب ٹھیک ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جان لاغ جو تھے ان کا تو تعلق تھا وہ انگلینڈ سے تھا یعنی یہ کورٹ جو ہم نے لاسٹ بات کی تھی تھومس ہاپس کی تو وہ بھی انگلینڈ سے تھے اور یہ بھی جو ہیں ان کا تعلق بھی انگلینڈ سے تھا اور یہ دونوں کا جو زمانہ تھا سیونٹین سنچری کا ہی تھا تو دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہی ہمیں نظر آئیں گے دیکھنے کو ملیں گے کہ ان کی جو پولیٹیکل تھوٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہمیں نظر آتے ہیں اب جو جان لاغ تھے یہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور اس بندے نے بھی جو فلوسفی دی سٹیٹ کے بارے میں پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں اس نے بہت زیادہ اثر کیا دنیا کے لیبرالز کے اوپر کیونکہ انہیں لیبرالزم کا بانی کہا جاتا ہے یا اببا جی بھی لیبرالزم کا کہا جاتا ہے کہ فادر آف لیبرالزم کہ یہ پہلا بندہ تھا جس نے بڑا کھل کے جو ہے وہ لیبرٹی کو فریڈم کو ڈیموکرسی کو جو ہے وہ بیان کیا لوگوں کے آگے وہ بتایا کہ بھائی جو لوگ ہیں ان کا رائٹ ہے حکومت کے اوپر ان کو حکومت کرنی چاہیے ان کو اپنے آپ سے چننا چاہیے یہ برے نہیں بہت اچھے ہیں تو یعنی کہ لیبرالزم کا جو ہے بانی مانا جاتا ہے جان لوگ کو اب جو جان لوگ تھا اگر ان کی فلوسفی کو دیکھیں تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جی دو سٹیٹ آف نیچر ہے وہ کیا ہے جیسے ہم نے دیکھا تھامس ہابس صاحب نے کیا کہا کہ بھئی سٹیٹ آف نیچر میں انسان انتہائی غلیز کمزور گندہ اور لالچی اور خود غرص تھا تو اس کو روکنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرنا چاہیے تو جان لوگ صاحب کہتے ہیں سٹیٹ آف نیچر میں انسان برا نہیں تھا ہاں لالچ ضرور تھی انسان کے اندر کہ بھئی وہ کچھ ایکوائر کرے پروپٹی ایکوائر کرے ٹھیک ہے اور یہ ہر ایک کا بیسک رائٹ ہے ان کے کارڈنگ لی کے پروپٹی وغیرہ جو بھی ہے فنڈمنٹل رائٹ جن کو ہم کہتے ہیں وہ انسان کا حق ہے تو انسان جو ہے نا اس تائم پہ بہت اچھا تھا لیکن بہت تو اس نے پھر کیا کیا جی اس نے ایک سوشل کانٹریکٹ کیا لیکن یہ ایک سوشل کانٹریکٹ سنگل نہیں تھا یہ ڈبل سوشل کانٹریکٹ یعنی دو جو ہے نا معاہدے تھے دو معاہدے کیا تھے ایک سٹیٹ کا عوام کے لیے دوسرا عوام کا سٹیٹ کے لیے کہ سٹیٹ نے کیا کہا یعنی جو گورنمنٹ تھی اس نے کیا کرنا تھا پروٹیکٹ کرنا تھا عوام کے رائٹ کو ان کی لیبرٹی کو پروٹیکٹ کرنا تھا یعنی ان کی آزادی کو پروٹیکٹ کرنا تھا یہ سب سے فرنڈمنٹل تھا جبکہ ہم نے تھوم سوپس کا دیکھا تھا کہ اس بندے نے کیا کہا کہ بھئی نہیں پروٹیکٹ کرنا نہیں بلکہ ان کو قابو کرنا جو ہے وہ حکومت کا کام تھا اس بندے نے کہا حکومت کا کام لیبرٹی کو پروموٹ کرنا ایسے لاز بنانا جو کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں اور عوام کی خوشحالی میں جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کر سکیں اور دوسرا معاہدہ عوام کی طرف سے ہے کہ جو خود ایک ایسی حکومت چنتی ہے یعنی ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے نا کہ چننا کہ حکومت چنتی ہے ایسی حکومت جو حکومت ان کے لیے بہتر ہو اور ان کے لیے لاز بنا سکے اور ان کو پروٹیکٹ کر سکے اس کا مطلب یہ دو الگ الگ معاہدے ہوگے ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک جو ہے وہ عوام کی طرف سے کیونکہ جان لاغ کے اکارڈنگلی جو حکومت ہے اس کو فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا اس کو بلکل چھوڑا نہیں جا سکتا یہ کانسنٹ ہے یہ بہمی جو ہے نا ایک تعلق ہے اور اسی کے بنا پہ جو ہے نا یہ معاملہ آگے بڑھے گا اگر ہم حکومت کو فری ہینڈ دے دیں گے تو وہ ایسے لاز بنا دے گی جو کہ عوام کے لیے اچھے نہیں جبکہ حکومت پھر خود کو حکومت ہی سمجھے گی جیسے کیونکہ یہ بادشاہت کے بہت زیادہ خلاف تھے کیونکہ انہوں نے انقلاب فرانس جو ہے فرنچ ریولوشن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بھئی کیا ہوا لوگ کس طرح سے بادشاہ کے اگنسٹ کھڑے ہوگے تو اس بندے کا جو خیال تھا وہ کیا تھا کہ بھئی ڈموکرسی جو ہے وہ بیسٹ فارم ہے جس میں عوام چوز کرتے ہیں نہ کہ حکمران خود جو ہے نا وہ وراثتی نظام کے تحت آتے ہیں اور خود ہی بادشاہ ان کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کا رائٹ نہیں ہے بلکہ عوام کا رائٹ ہے کہ وہ عوام کو چن سکے ہے وہ ایک الگ ادارہ ہے اور حکومت جو ہے یہ ایک الگ ادارہ ہے دونوں الگ الگ ہیں ان کا کوئی کام نہیں کہ بھئی وہ ایک دوسرے میں اداخلت کرے لیکن جو گورنمنٹ سسٹم ہے اس کی انڈر ریلیجن ضرور آتا ہے ٹھیک ہے ریلیجن جو ہے وہ سپریٹلی ہے تو ہے لیکن آتا کہ اس کے ایک پولیٹیکل سسٹم کے تحت ہے گورنمنٹ کے سسٹم کے تحت ہی وہ ہے اس کو رن ہونا چاہیے اس کو نہ کہ جو ہے نا وہ الگ سے اپنا یعنی کہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے اب جو ہم بیسک ڈیفرنس دیکھتے ہیں یعنی کہ جو تھامس ہابس کی فلوسیو ہم ملا یا ان کی ملا سوشل کانٹریکٹ میں تو وہ تھامس ہابس نے کہا انسان برا ہے اس کو ڈنڈے سے کابو کرو انہوں نے کہا انسان بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اپنی لیبرٹی کے لیے جو ہے حکومت بنانے کی ضرورت پیش آئی تو یہ کچھ پولیٹیکل تھورٹس جو تھے آزاد خیال ایک جو ہمارے فلوسیفر ہیں جان لوک ان کے تھے ٹھیک ہے